گمِ پاک تے مذہب جو تے رونے پر مجد تازہ عالم نے گمِ پاک بھی رہنے نہ دیا شاد فرداس کے گلشن میں بھی رہنے نہ دیا شرقت بل میں عذاب کا شوا ہے آج تازہ عالم میں گمِ پاک بھی رہنے نہ دیا شو تے مذہب جو 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 تے محکم نا حق جس کو دربار خلافت نے کہا تھا نا حق حق دربار ادالہ میں وہ دعویٰ ہے آج تازہ عالم میں گم فات مظہرہ ہے آج تازہ عالم میں گم فات مظہرہ ہے آج ابتداء حضیرت موسین کی شہادہ سے ہوئی ابتداء حضیرت موسین کی شہادہ سے ہوئی بانیے کربوں بلالہ شکر آداء ہے آج تازہ عالم میں گم فات مظہرہ ہے آج آپ سے بعد پیمبر تھی علی کو دھارس آپ سے بعد پیمبر تھی علی کو دھارس تازہ عالم میں گم فات مظہرہ ہے آج تازہ عالم میں گم فات مظہرہ ہے آج اے ظلم سے دل نہ زمانے کا بھرا با دے وفا مرک دے پاک پہ قبا ہے نا سایا ہے آج تازہ عالم میں گم فات مظہرہ ہے آج تازہ عالم میں گم فات مظہرہ ہے آج فرق اولاد سے رخصت ہوا ماں کا سایا فرق اولاد سے رخصت ہوا ماں کا سایا دھوپ غم کی علم و درد کی ازاد ہے آج تازہ عالم میں گم فات مظہرہ ہے آج تازہ عالم میں گم فات مظہرہ ہے آج یاد ہے چار دو سرد سالہ حسینی سن میں قول باقر ہے غم سہرہ ہے آج تازہ عالم میں گم فات مظہرہ 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 ہے آج تازہ عالم میں تازہ عالم میں گم فات مظہرہ تازہ عالم میں موسیقی رحم اللہ وآلہ وسلم 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 موسیقی رحم اللہ وآلہ وسلم 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 رحم اللہ وآلہBS لیلت القدر ہے یہ اہلِ بیت بتا سکتے ہیں یہ نہیں بتا ہے مومنین انیس اکیس اور تیریس تینوں کو لیلت القدر مناتے ہیں تینوں میں عبادتیں گئے احتمال دے سکتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے لیکن لیلت القدر تینوں مناتے ہیں کیونکہ وہ وسیلہ برکت ہے تینوں رات مومنین جاگتے ہیں تین رات مومن کے لئے خدا سے توصل اور خدا سے قریب ہونے کا موقع بن جائے اسی طریقے سے بی بی کی جو تاریخ شہادت ہے وہ اس میں بیس دن کا فرق ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی تاریخ بی بی کی حقیقی تاریخ ہے یہ خود بہت سارے مومنین اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مولانا پہلی منائے کہ دوسری منائے فرق دونوں منائے علماء نے کیا کیا علماء نے تھریٹ کو اپورچنیٹی میں تبدیل کر دیا ایک تھریٹ کو اپورچنیٹی میں تبدیل کر دیا لوگ اس میں اختلاف کریں کہ تیرہ ہے کہ تین ہیں علماء نے آکے کہا تھی کہ تیرہ سے تین پورے بیس دن آپ منائیں ویسے بھی بی بی کے فضائل اور بی بی کے جو تعلیمات ہیں وہ ہم تک نہیں پہنچ پائے اتنے سالوں سے چھپے تھے تو اب ہمیں موقع ملایا تو کیوں چار دن پانچ دن منائے ہم پچیس دن منائیں تو بی بی کی قبر کا پوشیدہ ہونا آیت اللہ خامنہ ہی کہتے ہیں کہ بی بی نے جو اپنی قبر کو پوشیدہ کیا بی بی کے دو قیام تھے ایک قیام بی بی کا ظاہری تھا جس کے اندر بی بی نے آنکے ظاہری طور پر جو اس زمانے کے ظالمین تھے ان کے سامنے دربار مگئے ہیں مولا کائنات پہ حملہ ہوا تو دفاع کیا پھر گھر گئی دستک دی لوگوں کو بیدار کیا یہ بی بی کا ظاہری قیام تھا پھر آیت اللہ خامنہ ہی کہتے ہیں کہ بی بی کا ایک قیام تھا جو صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا وہ آنے والے زمانوں کے لیے بھی تھا وہ کیا تھا وہ بی بی کی یہ وسیعت تھی کہ اے مولا آپ میری قبر کو پوشیدہ رکھنا آپ میری قبر کو ظاہر نہ کرنا کسی کو پتانا چلے میری قبر کہا آیت اللہ خامنہ ہی تحیل کرتے ہیں اس کا ایک راز یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو بی بی یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ دیکھو تمہارے نبی کی صرف ایک تو بی بی تھی جو حیات تھی ان کے حساب سے ایک ہی بیٹی تھی وہ رسول اللہ کی رہلت کے بعد صرف پچھتر دن یا پنچانوے دن زندہ رہی کیوں اس بیٹی کی تدفین کیسے ہوئی اس بیٹی کی تدفین میں کون شامل ہوئی اس بیٹی کا قتل ہوا تو کون قاتل تھے اور اس بیٹی کی قبر کہاں ہے یہ مسلمان خود سے سوال کرے یہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ تحق قیامت بی بی کا قیام ہے کہ بی بی نے اپنی قبر کو پوشیدہ رکھ کے مسلمانوں کے دلوں کو اپنی قبر کی طرف متوجہ کرایا تاکہ انسان تحقیق کرے ریسرچ کرے جائے دیکھے کہ کیا حالات تھے کیوں بی بی کو اس طریقے سے قتل ہوئی کیوں پچھتر دن صرف زندہ رہی کیوں اٹھارہ سال کے عمر میں بی بی اس دنیا سے چلے گی تو بی بی نے جو یہ قبر کو پوشیدہ رکھا تھا یہ پوشیدہ رکھنا بھی بی بی کا ایک قیام ہے یعنی اس کو ہم سادہ نہ سمجھیں آج ہمیں جو ضرورت ہے خصوصا ہمارے جوان جو ہیں وہ مطالعہ کریں پڑھیں تاریخ کی کتابوں کا ایویڈنس اپنے ساتھ رکھیں اور جب بھی باہر جائیں تو ان کو اپنے ساتھ دوستوں کے درمیان ان کے سوالات اٹھائیں اور ایویڈنس اور ریشنیلیٹی سے بات کریں توجہ کیجئے کہ ہمیں جو ورغل آیا جاتا ہے وہ یہ ورغل آیا جاتا ہے کہ ہم دوسروں کو اس طریقے سے ان کو چڑھائیں ان پر اٹیک کریں تاکہ وہ ہم سے دور ہو جائیں اور جب وہ ہم سے دور ہو جائیں گے تو ہم انہیں حقیقتوں کو بتا نہیں پائیں گے جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہی ایام فاطمیہ میں ہم محبت کے ساتھ حقیقتوں کو بتائیں کسی کو چڑھا کے کسی کو لانت کر کے کسی کو دھتکار کے اور کسی کو نچہ دکھا کے ہم اس کو اپنی طرف نہیں لاسکتے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ان کو بھگانا چاہتے ہیں یا بلانا چاہتے ہیں اگر ہم انہیں بلانا چاہتے ہیں تو ایام فاطمیہ بہترین موقع ہے کہ ہمارے جوان متعلیہ کریں ریسرچ کریں ایویڈنس کے ساتھ ریشنالیٹی کے ساتھ اقلانیت کے ساتھ گفتگو کریں اپنے ایموشنل رشتے کو مسلمانوں کے درمیان جا کے پریزنٹ کریں توجہ کیجئے کہ بی بی جب خطبہ فدق دیتی ہیں تو خطبہ فدق میں بی بی جب جاتی ہیں اور گفتگو کرتی ہیں تو پورے خطبہ فدق میں بی بی کا اپروچ کیا ہوتا ہے بی بی لانت کرتی ہیں جذباتی ہوتی ہیں اس جذباتی قیفیت میں جہاں پر مولا علی کی ولایت اور حکومت اور خلافت چھینی جا رہی ہے مسلمان بی بی کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں بی بی کا حق مارا جا رہا ہے لیکن بی بی جب جاتی ہیں مرشد نبوی میں تو بی بی کیسے بات کرتی ہیں پہلے خدا کی حمد و سنہ کرتی ہیں پھر توہید کی گفتگو کرتی ہیں پھر نبوت کی گفتگو کرتی ہیں پھر ولایت کی گفتگو کرتی ہیں پھر اپنے شوہر علی کی خدمات کی گفتگو کرتی ہیں پھر آخر جا کے خدبہ فدق کی گفتگو کرتی ہیں یعنی بی بی کے قیام کے اندر بی بی کے اس خدبے کے اندر جو چیز بالکل واضح ہے وہ کیا ہے ریشنیلیٹی پروف اور ایویڈنس بی بی نے کس کس میار پہ گفتگو کی اقلانیت پر پروف اور ایویڈنس کے ساتھ جب حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے تو نبی نگے کہا ہے کہ رسول تو چھوڑ جاتے ہیں وہ بی بی کا میراس وہ ان کے خاندان کا میراس نہیں ہوتا حضرت ابو بکر اپنے سنی ہوئی حدیث کو بیان کرتے ہیں تو بی بی ایموشنل جواب نہیں دیتی ہیں بی بی قرآن کیوں لے کے آتی ہیں سوال کرتی ہیں کیا مسلمانوں نے اب قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور قرآن کی آیتوں سے وسیعت کو ثابت کرتی ہیں اور پھر سوال کرتی ہیں کیا مسلمانوں کے لیے قرآن کی آیتیں افضل ہیں یا کسی کو بولا ہوا رسول کا قول افضل ہے توجہ کیجئے بی بی نے اپروچ کہہ لی ہے بی بی نے اپروچ لی ہے ریشنیلٹی کی اقلانیت کی ایویڈنس اور پروف کی ہمیں ایام فاطمیہ کو پور شور منانا ہے لیکن ہماری اپروچ بھی یہی ہونی چاہیے ہم کہیں وہ غلطیاں نہ کر بیٹھیں کہ جس کی بدولت ہمارا اس نیک عمل جو ہے وہ سبب بنے ایرام ہم نہ پہنچا پائے ابھی ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے ہمارے جوانوں کو تاریخ کا مطالعہ کر کے حدیثوں کو حفظ کر کے کتابوں کا مطالعہ کر کے کتابوں کے ایویڈنس ساتھ میں رکھ کے جب آن لائن سب چیزیں اویلیبل ہیں لیکن جب آپ کالج جائیں یونیورسٹی جائیں تو اتنا تیار ہو کے جائیں کہ جب سامنے والا گفتگو کرے تو آپ بلکل محبت امن بغیر خسرہ ہوئے بغیر چڑائے ہوئے بغیر ایموشنل ہوئے بغیر اٹیک کیے ہوئے ایویڈنس کے ساتھ حق کے زہرہ کو پریزنٹ کر سکے کیونکہ حق ہمارے پاس ہے تو گصہ گصہ وہ کرتا ہے کہتے کیا ہیں کہ چیخ کے وہ بات کرتا ہے جس کی بات میں وزن نہیں ہوتا چیختہ وہ ہے جس کی بات میں وزن جس کی بات میں وزن ہوتا ہے وہ آہستے بھی بات کرتا ہے تو اس کی بات بہت بھاری نظر آتی ہے کیونکہ وزن اس کی بات میں اس کو چیختنے کی ضرورت نہیں ہے جوانوں کو ضرورت ہے کہ بھق زہرہ کے لیے جائیں تیار صرف اپنے درمیان چار نوہیں لگا کے اور وہ سٹیٹس پہ ڈال کے اور خود خوش ہو جائیں اور کہیں کہ بھئی ہم نے منا لیا نہیں ہمیں ہمیں محب لیکن ہماری اپروچ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جب ہم جائیں اس کا سبب یہ ہو کہ اختلاف ہو لڑائیاں ہو ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہو نہیں یہ نہیں ہے یہ اہلِ بیت کا راستہ نہیں ہے اگر ہم بلکل بی بی کی اپروچ کو لیں مولا کائنات کی اہلِ بیت کی اپروچ لیں تو یقیناً مسلمان ہماری طرف آئیں گے توجہ کیجئے گا میں نے ایک بار ارز کیا تھا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اور ہمارے میں اختلاف کس بات کا ہے بی بی گولے اگر تمام مسلمانوں کو جمع کیا جائے اور مسلمانوں سے پوچھا جائے اگر رسول کی بیٹی کا قتل ہوا ہو اگر تو کیا قاتل لانتی ہے یا نہیں ہے اگر اگر قتل ہوا ہے تو قاتل لانتی ہوگا یا نہیں ہوگا تمام مسلمان متفق ہو کے بولیں گے کہ اگر رسول کی بیٹی کا کوئی قاتل ہے تو وہ لانتی ہوگا تمام مسلمان بلیں گے تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے ہمارا انہاں ان کا مفہوم میں اختلاف نہیں ہے مصداق میں اختلاف اس کا مطلب کیا یعنی یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں اور اگر ہوا ہے تو کس نے کیا ہے یہ ان کے لئے ثابت نہیں ہے ان کی عوام ہو سکتا ہے کچھ علماء کے لئے ثابت ہو جو چھپانا چاہتے ہیں لیکن اکثر عوام کو اب پتہ نہیں ہے کہ نبی کی بیٹی جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا پس یہ ایام فاطمیہ وہ سبب بن سکتا ہے وہ ریزن بن سکتا ہے جہاں پر ہم حقائق کو مسلمانوں کے سامنے آشکار کریں یہ بھی ہو سکتا ہے اور خدا نہ کرے ہم جذباتی ہو جائیں تو یہ اختلاف اور تفرقے کا سبب بھی بن سکتا ہے بہت انرجی ہے اس میں ایام فاطمیہ میں لیکن اس انرجی کے لئے ہمارے جوانوں کو تیار ہونا پڑے یعنی اتنا مضبوط بن جائیں کہ جہاں جہاں کالیج یونیورسٹی ہر جگہ آفیس اپنے فرنڈز کے درمیان بالکل محبت سے پر ام طریقے سے ریشنیلیٹی کے ساتھ ایک 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 حقائق کو ان کے سامنے پریزنٹ کریں جو پاک دل پاک نفس ہوں گے وہ خود بی بی کی چادر کے سائے میں آجائے ہمارا کام کسی کو دور کرنا نہیں ہے ہمارا کام جس طریقے سے خسین نے دروازہ کھولا رکھا تا شب آشور تک کہ ہر آجائے ہمارا کام ہے کہ ہماری مجلسیں ایسی ہوں کہ آج کے زمانے کے ہر ہر کے لیے دروازہ کھولا رہے ہم بلانے کے لیے مجلس کراتے ہیں بھگانے کے لیے ہماری مجلسیں ایسی ہونی چاہیے کہ ہم آپ کے تمام اہل سنت دوست ہوں گے کیوں نہیں بلاتے انہیں مجلس ہونے انہیں بلائیں جو علماء بیٹھے ہیں ان کو کہیں اہل سنت آئیں آپ اس طریقے سے گفتبو کریں ہمارے یہاں یہ جو بٹوارہ ہوا ہے اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے انہیں نقصان نائجیریا میں نائجیریا میں کتنے شیعہ ہیں کہتے دو کرون دو کرون لوگوں کو ایک آدمی نے شیخ زگزگی نے شیعہ بنایا ہم نے کتنوں کو بنایا ہم نے کتنوں کو بنایا کچھ علماء تھے یہاں پر میں نے سنا انہوں نے خدمات کی جہاں کے اطراف میں گاؤں میں لوگوں میں جا کے خدمات کی اور مومنین جڑ رہے ہیں لیکن جس طریقے سے دوسرے کام کر رہے ہیں اس طریقے سے ہم کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے زیادہ جنت میں بھیڑ ہو جائے ہم لوگ کہا رہے ہیں ہمیں تو سب کو بھگانا ہے کسی کو بلانا نہیں ہے ایسا نہیں ہمیں اہل وید کے پیرام تو پہنچانا ہے نہیں پہنچا رہے ہیں نائجیریہ میں توجہ کیجئے جب لوگ شیعہ ہو رہے تھے تو دو کروڑ اگر مسلمان ہیں شیعہ ہیں آپ سمجھ لیں دو کروڑ یہ ایک کروڑ ہے پچاس لاکھ ہے اگر پچاس لاکھ بھی شیعہ ہیں تو اس میں کتنی مسجد ہونی چاہیے شیعہ کی کتنی مسجد ہونی چاہیے دو پانچ ہزار ہونی چاہیے نا پورے نائجیریہ میں شیعہ کی صرف ایک مسجد زاریاں کیوں ان کی سٹریٹیجی کیا تھی ان کی سٹریٹیجی یہ تھی کہ تم شیعہ ہو گئے ہو تو مسجد الک مد بنا وہی مسجد میں جا کے نماز پڑھ کیوں اس کا اثر کیا ہوا کہ آپ کے تبلیغ کے راستے بند نہیں ہوئے آپ کے دوست وہی ہیں آپ کے رشتہ رہی ہیں آپ روز وہی نماز پڑھ رہے ہو آپ وہی پہ نماز کے بعد ان سے بیٹھ فوراً ایک نئی مسجد بنائی فوراً امام بھارگاہ بنائی ہم نے ان کو اپنے آپ سے الگ کر لیا اب الگ کر لیا تو واپس وہاں جانے کا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے واپس تبلیغ کا راستہ ہمارے پاس نہیں جہاں تاثب نہ ہو اور اہل بیت کی محبت ہو وہاں پر لوگوں کو در اہل بیت پیلانا بہت آسان ہے دو چیزیں ہیں ایک وہ دیوار بناتے ہیں ایک ہم دیوار بناتے ہیں کم سے کم ہمیں اتنا اقل مند ہونا چاہیے کہ ہمیں دیوار نہیں بنانی چاہیے کیوں کیونکہ جب دو لوگ ملتے ہیں دو لوگ ملتے ہیں زیادہ ہوتی ہے ایویڈنس زیادہ ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے تو دونوں کے درمیان فائدہ اس کا ہوتا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے اقلانیت زیادہ ہے کیونکہ اپنی بات بول سکتا ہے دیوار وہ بناتا ہے کہ وہ جس کے پاس جواب نہ ہو اسی لئے جواب نہیں ہے اس لئے یہ دلیل ہے ہم کہتے ہیں سب سے بات کرو کیونکہ خدا نے کہا کیوں عقل استعمال نہیں کرتے کیوں تدبر استعمال نہیں کرتے خدا نے تو اقلانیت کی دعوت دیئے پس اززان گرامی ہمیں جو اپروچ تبلیغ کو لے کے حق زہرہ کو لے بی بی حق کو لے کے جو اپنانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایام فاطمیہ کو اور پرزور منائیں آشورہ کی طرح منائیں ہمارے جوان ہمارے اور اس ایام فاطمیہ میں بلکل اپنی اپروچ میں دوسروں کو گالی دینا چھلانا دو اواہ کر کے خلے ہو جانا صرف اپنی نفس کو خوش کرنے لیے بس کتنے اس میں سے آئے یہ سوال نہیں کرتے ہماری اپروچ ہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے جوان کو ایویڈنس کے ساتھ تیار کریں کہ وہ جائیں میدان میں اور لوگوں کو اہل بیعت کے در پلائیں اور ایام فاطمیہ بہترین وقت کلاسز رکھیں علماء کے ساتھ جوانوں کی وہ ٹرین کریں ایویڈنس دیں کتابیں بتائیں اور جوانوں کو تیار رکھیں اپنی ذمہ داری صرف اتنا نہ رکھیں کہ ہم نے واتس ایف چار سٹیٹرز ڈال دیا چار ریلز ڈال دیا چار ٹیک کر دیا ہماری ذمہ داری ختم ہوگئے نہیں ہماری چیز جو آپ کے سامنے ارز کیا وہ یہ ہے ایموشنل ریلیشن اہل بیت کے ساتھ بات آگئی تو ایک چیز کہ توجہ کیجئے کہ اہل بیت نے بتایا ہے کہ جب بھی سخترین حالات ہوں جب بھی مشکلات آپ کے اوپر فراوان ہوں اور سخترین حالات آپ کے اوپر آ جائیں یعنی بی بی کا توسل جو ہے ہم دیکھیں یہ ہم جو تذبی پڑھتے ہیں ایک طریقہ تذبی پڑھنے اثر آمد 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 ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ وسیلہ ہے ہم کو ہر نماز کے بعد حضرت فاطمہ تو زہرہ سے ہونے کوئی بڑھ اللہ محسن آمد 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 جی تو ہاں چالو کرتے ہیں سلوات پڑھتے محمد آمد 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 جی تو ایک طریقہ کیا ہے ایک پھر سلوات پڑھے محمد آمد آمد بس دو تذبی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں یہی تذبی جو ہے یہ تذبی کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں خود کو ہر نماز کے بعد دیوی سے جھوڑنے دیکھیں ہمیں سپیریچوالیٹی کو گین کرنے کے لیے معنویت کو گین کرنے کے لیے علماء کہتے ہیں بہت زیادہ آپ کرنا سٹارٹ میں ضروری نہیں آپ چھوٹے چھوٹے عمل کریں لیکن توجہ ساتھ کریں اگر کوئی انسان پوری توجہ کے ساتھ تذبی پڑے اور اپنی تذبی اس نیت سے پڑے کہ مجھے یہ تذبی کو حدیعہ کرنا بی بی کی ذات کو کتنا وقت لگے دو منٹ لگے دو منٹ تین منٹ لگے انسان یہی تذبی اس کی روحانی اور معنی غزہ ہے لیکن بغیر توجہ کی تذبی پڑ لی جائے تو زبان کے اوپر لکھ لکھا ہوتا ہے اندر سے کوئی کنیکشن بلکل اسی طریقے سے کہ آپ ایک مشین ہیں آپ اس کو آن کریں اس کو پلے دبائیں بٹن ٹھیک ہے لیکن وہ مشین جو ہے مثال واشنگ مشین میں ساتھ تذبی کا کام بھی دھونا ہے ہماری نفس کو دھونا ہے واشنگ مشین میں آپ نے کپڑے ڈالے اور کپڑے ڈالنے کے بعد آپ نے پلے دبا دی ہے پلے دبایا تو واشنگ مشین چلی نہیں رہی ہے تو پتہ یہ چلا کہ واشنگ مشین کو آپ کو پلگ سے الیکٹریسٹی سے کنیکٹ کرنا جب تک وہ کنیکٹ نہیں ہوگا یہ چلے گی اسی طریقے سے جب ہم زمان سے تذبی پڑ رہے ہیں اس کو اپنے قلب اور روح سے کنیکٹ کرنا دا اگر قلب اور روح سے کنیکٹ نہیں ہوگی تو وہ اثر نہیں کرے گی کیوں اثر نہیں کیونکہ قلب اور روح سے کنیکٹ نہیں زبان کے لئے نہیں روح کے لئے قلب کے لئے ہے تذبی ذکر عربی میں کہتے ہیں یاد کرنے کو کسی کو یاد کرنے کو ذکر کرنے زبان سے لکھ لکھے کو ذکر نہیں کہتے ہیں ایک اور چیز یاد آگئی آپ کے سام نے بیان کر چھوٹے عمل توجہ کے ساتھ ایموشنل بانڈنگ کرنا چھوٹے عمل توجہ کے ساتھ ایک بار چوتھے امام مسجد سجدے کی حالت میں مسجد میں جابر بن عبداللہ عبداللہ مسجد عبداللہ چھوٹ امام جابر سے پوچھتے جابر تم کیا کی جابر کہتے ہیں میں کچھ نہیں کیا امام کہتے ہیں نہیں تو مسجد میں آکے تم نے کیا کیا جابر کہتے ہیں مولا جب میں باہر سے آ رہا تھا گرمی بہت زیادہ تھا ضعیف بھی تھے بڑھے تھے جابر تو کہا میں بیٹھ گیا میں نے ایک کلاس پانی لیا اور جب پانی لیا تو مجھے امام حسین کی پیاس یاد آگیا تو میں نے پانی لے کہ کہا السلام علی کہ یا حواد باللہ اور میں نے وہ پانی پی گیا میں صرف یہ فیل کو انجام لیا چوتھے امام کہتے ہیں جب آسمان سے اتنے فرشتوں کا نزول ہوا کہ مسجد نبوی وہ پورے فرشتوں سے بھر گئی حتی میرے سجدے کرنے کی جگہ مسجد نبوی میں بھاکی نہ ایک چھوٹا سا پیر پانی پینا لیکن پانی پیتے وقت توجہ امام حسین کی طرف علی زبان سے نہیں دل چھوٹے نہیں ہمارے بہت بڑی مجلس کرا دیں ایسے کوئی معنویت کسی کو مل جائے یہ ضروری نہیں ہو سکتا مل جائے انسان اگر خلوص قلب سے کرے لیکن اسی مجلس میں بہت سارے سیٹ لوگ ہوتے ہیں مجلس بہت بڑی کرتے خود کونے میں کھڑے رہتے ہاتھ باندھ گئے اس مجلس میں تمہارا کونٹریگویشن کیا ہے خود دری بچھاؤ خود زمین صاف کرو خود برطن اٹھاؤ خود آپ امام حسین کو بتاؤ کہ میں خادم ہوں مالک نہیں آپ امام حسین تو بتاؤ کہ میں خادم ہوں مالک نہیں ہوں یعنی بہت بات چھوٹے چھوٹے عمل انسان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کرے اس لیے ہر عمل کرنے سے پہلے عمل کے اندر توجہ اور صحیح نیت کا ہونا بہت زور یعنی مجلس پہلے بھی کہا تھے شیطان نیت کو تبدیل کر دیتا توجہ کریں ہر عمل سے پہلے چھوٹا عمل کریں لیکن اہل بہت کی خوشنودی کے لیے کچھ عمل ایسے کریں جو آپ کے اور خدا کے بیچ میں کسی کو نہیں بتا کسی سیدھے ہاتھ سے دیں کلٹے ہاتھ کو نہیں بتا چاہ کچھ عمل ایسے رکھیں خدا اور آپ کے بیچ میں کچھ شریف نہیں خدا بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی ریلیشن رکھے گا بس ہمارے عمل کے اندر ایموشنل بانڈن اپنے قلبوں کو عمل سے جوڑنا اپنے قلبوں کو بیبی کی ذات سے جوڑنا جب تک جسم سے عمل کرتے رہیں گے روح پر اثر نہیں ہوگا روح پر اثر کے لیے روح کی طرف توجہ اور نفس کی طرف توجہ کا ہونا ضرور ہے بس ازانی گرانی زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے بی بی کے تو مسائب آپ کے سامنے ذکر کر دوں بی بی عبادتوں کے سلسلے میں ملتا ہے بی بی جب عبادت کرتی تھی تو آسمان سے نور نازل ہوتا جہاں بی بی عبادت کرتی لیکن اسی بی بی کو مدینہ والوں نے اور مسلمان نے بڑے ظلم ڈھائے بی بی پہ ایک بار اسمہ بی بی سے پوچھتی ہیں بتاؤ بی بی آپ کی رات کیسی گزری تو بی بی اسمہ سے کہتی ہے رات میری درد میں گزری صبح تک میں درد میں تڑپ رہی اور باب ازا بس کی وہی ایام ہے جس ایام میں بی بی کا درد پورے امی آج پہ تھا بی بی پریشان تھی بی بی جب چلتی تھی تو اتنی طاقت نہیں رہ گئی تھی اٹھارہ سال کی جوان زی فاب کہ دو قدم چلتی تھی پھر دیوار کے خریب کھڑے ہو جاتی تھی سارا لیتی تھی پیٹ جاتی تھی پھر اٹھتی تھی پھر چلتی تھی بی بی کے اوپر پڑے ظلم ڈائے گئے ارے بی بی وہ بی بی تھی جس کے احترام میں نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے لیکن یہی بی بی مدینہ کے گھر گھر جاتی ہے دست تک دیتی ہے لیکن کوئی دروازہ نہیں کھولتا سمجھو کیجئے نوز بللہ نوز بللہ ارے فقیر بھی آتے گئے تو کہتے کہ دروازہ کھول لیا کرے لیکن سہرا مدینہ میں گھر گھر جا کے دست تک دے رہی ہے لیکن کوئی دروازہ کھول لے والا نہیں ہے اللہ لانت اللہ خیر القوم الظالمین یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے قلبوں کو حضرت زہرہ سے جھوڑ دے یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں چھوٹے عمل لیکن پر خلوص عمل کرنے کی توفیق نایت فرما یا یا اللہ بحق محمد و آل محمد دنیا میں جہاں کہیں مؤمنین اور مظلومین ہیں ان سب کی حفاظت فرما ہم سب کو راہ حق پر چلنے کی توفیق نایت فرما وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما نائب امام حضرت آیت اللہ خام نائز آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا ایک بار سور فاتحہ پر جو مرغمین کا نام لیا تھا اس مرغمین کے نام پر اکسان کر بسم بار بار موسیقی موسیقی موسیقی